مولانا صاحب کافیہ مقدم کرنا واجب ہے یا مولانا فائل کیا ہو ضمیرے فائل ضمیرے متصل ہو تو پھر بھی فائل کو مقدم کرنا لیکن میں نے بتایا تھا ایک شرط اس میں اور بھی ہے اور وہ کیا کہ مفہول کو فیل پر کیا ہونا چاہیے مفہول پر ہونا چاہیے تیسری جگہ وہ تھی کہ جہاں مفہول اللہ کے بعد واقع ہو تو پھر اس صورت میں بھی فائل کو مقدم کرنا میں نے شرط بتایا تھا یہاں بھی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اللہ کس کے درمیان آئے فائل اور فائل اور مفہول دونوں کے درمیان آئے یا مولانا مفہول کس کے بعد واقع ہو مانعے اللہ کے بعد مانعے اللہ سے کیا مراد ہے انما اس کے بعد تو اس صورت میں بھی اس کو مقدم کرنا واجب بھئی پہلی صورت میں جبکہ عراب لفظی بھی منتقی ہو اور قرینہ بھی کوئی نہ ہو اس صورت میں فائل کو مقدم کرنا کیوں واجب ہے کیونکہ اگر آپ فائل کو مقدم نہیں کریں گے تو کو التباس لازم آئے گا کہ فائل کا کس کے ساتھ مفہول کے ساتھ بھئی سمجھ میں پتہ ہی نہیں چلے گا کون فائل ہے اور کون مفہول ہے دوسری صورت میں جبکہ فائل ضمیر متصل ہو اور مفہول فیل سے مؤخر ہو تو پھر بھی فائل کو مقدم کرنا واجب اس لیے کہ اگر اب آپ فائل کو مؤخر کرتے ہیں تو پھر وہ ضمیر متصل رہے گئی نہیں بلکہ کیا بن جائے گا کون فصل بن جائے گا اور اسی طرح اگر مفہول اللہ کے بعد واقع ہو اس شرط پر کہ اللہ فائل اور مفہول کے تو اس صورت میں بھی فائل کو مقدم کرنا واجب کیوں واجب کیونکہ اگر آپ اس کو مؤخر کریں گے تو اس صورت میں حسر کیا ہوگا اُلٹ جائے گا اسی طرح مالانہ انما کے بعد اگر مفہول آ رہا ہے اور مؤخر ہے فائل سے تو اس صورت میں بھی فائل کو مقدم کرنا واجب اس لئے کہ انما بھی حسر کے لئے آتا ہے اور یہ حسر کس میں آیا کرتا ہے آخری جز میں جز آخر میں اور اگر اب آپ فائل کو مؤخر کریں گے اور مفہول کو مقدم کریں گے تو حسر کیا ہو جائے گا اُلٹ جائے گا سمجھ میں آیا بھئی وہ اسی طرح پھر وہ مقام ذکر کیے تھے جہاں فائل کو مؤخر کرنا واجب ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب فائل کے ساتھ مفہول کی ضمیر مل جائے تو اب فائل کو مفہول سے مؤخر کرنا تاکہ یہ ضمیر لوٹ سکے اپنے مرجع کی طرف مفہول مقدم ہوگا تو ضمیر اس کی طرف لوٹے گی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو کیا ضمیر پہلے آ جائے گی اور مرجع بعد میں آئے گا اور یہ کیا ہوگا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظن بھی اور رتبطن بھی تو اضمار قبل ذکر لفظن بھی ہو رتبطن بھی ہو تو یہ جائز نہیں یا مولانا فائل کس کے بعد واقع ہو اللہ کے بعد شرط کیا تھی اللہ کے بعد اس صورت میں بھی مولانا فائل کو موقع ہی رکھیں گے اس کو موقع کرنا واجب اگر مقدم کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی حضر اُلٹ جائے گا یا مولانا فائل امان اللہ کے بعد آئے مولانا تو اس صورت میں بھی کیا کرنا فائل کو موقع کرنا واجب ہوا ہو اور فائل غیر متصل ہو مفہول کیا ہو ضمیر مفہول ہو ضمیر متصل اور فائل ہو غیر تو اس صورت میں بھی فائل کو مؤخر کرنا واجب اس لئے کہ آپ اگر فائل کو مفہول پر مقدم کریں گے تو مفہول ضمیر متصل نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا منفصل بن جائے گا سمجھ میں آیا بھئی لہذا ان صورتوں میں مؤخر کرنا واجب فائل کو وقد یحذف الفعل لقیام قرین اور کبھی کبھار فعل کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرین کس کی وجہ سے کسی یاد رکھو مولانا فائل کو حذف کرنا جائز نہیں فائل کو حذف فعل باقی ہو اور فائل کو حذف کر لیا جائے یہ جائز نہیں مولانا سمجھ میں آیا کیا نہیں جائز کہ فعل باقی ہو اور فائل کو کیا کر لیا جائے ہاں تو یہاں کل تین صورتیں بنتی ہیں مولانا ایک صورت کیا ہے ہمارے پاس فعل ہے اور فائل ہے کون ہیں فعل ہے اور فائل ہے تو آپ ہذف رکھیں فعل کو باقی ہی دوسری صورت ہے فعل کو ہذف کریں اور فائل کو تیسری صورت دونوں کو ہذف کر لو کتنی صورتیں ہوئیں آؤل صورت کیا حذف کریں اور فائل کو دوسری صورت فائل کو ہذف کر اور تیسی صورت دونوں co میں نے بتایا فعل کو باقی رکھنا اور فائل کو حضب کرنا جائز باقی دو صورتیں جائز ہیں فائل باقی ہے اور فیل کو کیا تر لیا یا دونوں کو کیا تر لیا لیکن صرف فائل کو حضب کریں اور فیل کو باقی رکھیں یہ جائز نہیں اب یاد رکھو یہ جو آپ فیل کو حضب کرتے ہیں اور فائل کو کیا ترتے ہیں باقی رکھتے ہیں یہ دو قسم پر ہے کبھی یہ جوازن ہوگا کبھی وجوبن ہوگا کیا کرنا فیل کو بھئی فائل کو حضب کرنا اور فیل کو باقی رکھنا یہ تو جائز ہی نہیں ہاں فیل کو حضب کر دیا اور فائل کو یہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے کبھی جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن ہوگا کبھی فیل کو حضب کرنا جائز ہوگا کبھی فیل کو حضب کرنا صاحب کافیہ دونوں جگہیں بتلائیں گے آپ کو بھئی فیل کو حضف کرنا کہاں جائز ہے کیسے ہیں بھئی فیل کو حضف کرنا وہاں جائز جہاں کوئی قرینہ موجود ہو کوئی ایسی چیز موجود ہو جو ہمیں بتلا دے کہ یہاں پر فلاں فیل حضف ہوا ہے جب قرینہ موجود ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر یہ فیل محضوظ ہے یہ فیل حضف ہوا ہے لہذا فیل کو حضف کرنا جائز آپ حضف کر دیں تو بھی چھیک حضف نہ کریں تو بھی مثلا مولانا ایک شخص ہے اس نے آپ سے کہا من قامہ کون کھڑا ہوا آپ نے کہا زیدن اصل میں تو آپ کو کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے قامہ زیدن اس نے کہا کہا کون کھڑا ہوا آپ کو کہنا چاہیے قامہ زیدن زید کو زید کھڑا ہوا لیکن آپ نے قامہ فیل کو حضر کر دیا اور فائل کو باقی رکھا کیا کہا زیدن تو یہ قامہ فیل کو کیوں حضر کیا کیونکہ قرینہ موجود ہے وہی قامہ والا فیل کس میں موجود سوال میں کس میں موجود تو جب سوال میں قیام کا ذکر آ گیا تو جواب میں قیام کو ذکر کرنے جب سوال میں قامہ آ گیا تو جواب میں قامہ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں قرینہ وہ سوال بتلا رہا ہے اس نے سوال کس کے بارے میں پوچھا ہے قیام کے بارے میں تو جواب بھی کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے تو جب اس نے کہا من قامہ کون کھڑا ہوا اب آپ دونوں طرح جواب دے تو قرینہ موجود ہے لہٰذا یہ حضف کرنا فیل کا جائز تو معلوم ہوا حضف نہ کریں تب بھی ٹھیک حضف کر لیں تب بھی ٹھیک تو جواب میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قامہ زیدن آپ جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیدن سمجھ میں آیا قرینہ کیا ہے یہاں پر سوال کے اندر جو کیا آیا قامہ آیا وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعَلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبار حضف کیا جاتا ہے فیل کو کسی قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے جوازن یہ حضف کرنا کیسا ہوگا جوازن ہوگا فی مِثْلِ زیدن کس قسم کی مثالوں میں جیسے فی مِثْلِ جیسے کہ مولانا زیدن کے اندر جیسے کہ زیدن کے اندر لی من اس حال میں کہ یہ کہا گیا ہے من اس شخص سے قال جس نے کیا یہ کہا تھا من قامہ کون کھڑا ہوا زیدن کہا گیا ہے اس شخص سے جس نے کیا کہا تھا من قامہ ایک شخص نے من قامہ کہا اس سے کیا کہا گیا زیدن تقرینہ موجود یہ قامہ سوال میں موجود لہٰذا جواب سے اس کو کیا کر دیا آپ نے تو دیکھو فیل حضاف اور فائل باقی وَلْيُبْكَ وَلْيُبْكَ يَزِيدُ زَارِعٌ لِخُصُومَتٍ وَمُخْطَبِتُم مِمَّا تُطِيحُ طَوَائِحُ وَلْيُبْكَ 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 یزید چاہیے کہ رویا جائے یزید پر تو سوال پیدا ہوا مَنْ يَبْكِ ہی کون اس پر روئے تو جواب دے رہے يَبْكِ ہی زَارِعُن اس پر کون روئے زَارِعُ تو اس يَبْكِ کو حضف کر دیا کیوں اس پر کون دلالت کر رہا ہے سوال مقدر دلالت کر رہا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی اب زَارِعَ کس کو کہتے ہیں زَارِعَ کہتے ہیں آجیز و لاچار شخص شیر کو سمجھ لیں اچھی طرح آجیز و لاچار شخص لِخُصُومَتِن لِخُصُومَتِن میں لام بمانے وقت کے ہے لام کیا ہے وقت کے معنی میں ہے کون روئے اس پر کہتے ہیں وہ شخص زَارِعُن لِخُصُومَتِن آئی زَارِعُن وَقْتَخُصُومَتِن وہ شخص جو آجیز و لاچار ہو خُصُومت کہتے ہیں جھگڑے کو جھگڑے کے وقت کسی سے جھگڑا ہے اس جھگڑے کے وقت جو شخص لااجیز و لاچار ہو اسے کیا کرنا چاہیے یزید پر رونا چاہیے یزید کا انتقال ہوا اب شاعر کہہ رہا ہے وَلْيُبْ کا یزید چاہیے کہ رویا جائے کس پر مولانا یزید پر سوال پیدا ہوا مَنْ يَبْكِهِ اس پر کون روئے جواب دیا کہ زَارِعُن وہ آجیز و لاچار شخص وہ شخص وہ شخص جو آجیز و لاچار ہو کب آجیز و لاچار ہو لِخُصُومَتِن جھگڑے کے بھئے ایک شخص ہے اس کا جھگڑا آیا لیکن بڑا آجیز و لاچار کمزور ہے مولانا کیا ہے تو یہ جو جھگڑے کے وقت کمزور ہے اس کو یزید پر رونا چاہیے کیوں رونا چاہیے کیونکہ جو آجیز جھگڑے کے جو آجیز و لاچار لوگ ہوا کرتے تھے وہ ان کی مدد کیا کرتا تھا یہ مرسیہ ہے نا وہ جب کیا کہا کرتا تھا ان کی مدد کیا کرتا تھا اور اب یزید کا انتقال ہو چکا لہٰذا وہ لوگ جو جھگڑے کے وقت آجیز و لاچار ہیں ان کا مددگار چلا گیا تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے اس پر اظہاریں غم کرنا چاہیے اور رونا چاہیے سمجھ میں آیا بھائی ترجمہ آگے کیا آیا وَمُخْتَبِطُن مُخْتَبِط کہتے ہیں وہ شخص جو بغیر تعلق کے سوال کریں وہ شخص جو بغیر تعلق کے سوال کریں سمجھ میں آیا مُخْتَبِط کس کو کہتے ہیں جو بغیر تعلق بغیر وسیلے کے سوال کریں ایک شخص ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ آپ کا دوست ہے نہ وہ آپ کا عزیز اور رشتہ دار ہے عزیز وہ آ کر آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنے مال کی ضرورت ہے میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے گھر گھر لیے نہیں ہے دے دو تو اس نے دے خود سوال کیا بغیر کسی آپ کے صاحب دوست ہے ساتھی ہے کوئی رشتہ دار ہے کوئی تعلق نہیں والا نہ یہ سوال کرنے والا بغیر تعلق کے اس کو کیا کہتے ہیں مختبط کہتے ہیں مختبط مم یہ اصل میں ہے مین اس مم ما کے اندر جو مین ہے وہ مین سببیہ ہے مین اجلیہ ہے مین سببیہ ہے اور مولانا ما مستریہ ہے ما کیا ہے مستریہ ما مستریہ کس کو کہتے ہیں جو مولانا فیل پر داخل ہوتا ہے اور اس فیل کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے مستر کے معنی اور تطیح کا معنی ہے حلاق کرنا اطاح یطیح اطاح تنباب افعال ہے مولانا حلاق کرنا حلاق کرنا توائح جمع ہے مطیح تن کی توائح جمع ہے مطیح 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 کس کو کہتے ہیں حلاق کرنے والی چیز محلق محلق اچھا مین کون سا ہے سبب اس کی جگہ لفت رکھ تو مطیح 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 یہ مان مطیح کو کس معنی میں کر دیا اور مصدر اس کا آیا اطاح 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 یطیح اطاح اور اس پر رونا چاہیے کس کو زارع کو اور اسی زارع پر عطف ہے مختبط ان کا اور چاہیے کہ یزید پر کون کس کو رونا چاہیے وہ شخص جو بغیر وسیلے کے بھئی وہ بغیر وسیلے کے کیوں سوال کرنے والا ہے کہتے ہیں بس فببی اطاحتی بسبب حلاق کرنے کے بسبب اطوائح یہ فائل ہے مولانا تطیح کے لئے تو کون حلاق کرنے والے ہیں حوادثات حوادثات کیا ہیں حلاق کرنے والے ہیں کس چیز کو حلاق کرنے والے ہیں مفعول محضوف ہے ای مالہ اس کے مال کو یعنی حوادثات نے اس شخص کے مال کو کیا کر دیا مولانا حلاق کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اب وہ بغیر وسیلے کے سوال کر رہا ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے اور چاہیے اس پر روئے بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا بسبب اطاحت طوائح مال ہو یہ عبارت پوری بن گئی بسبب اطاحت طوائح مال ہو بسبب حلاق کرنے حوادثات کے اس کے مال کو حوادثات نے اس کے مال کو حلاق کر دیا ہے مولانا اس کا مال ختم ختم ہو گیا اب وہ آپ سے سوال کر رہا ہے بغیر کسی تعلق کے سمجھ میں آگئی بارت سارے تو چاہیے کہ یزید پر روئے آجائے کون روئے اس پر کہتے ہیں ایک وہ شخص جو آجز اور لاچار ہے جھگڑے کے وقت اور دوسرا وہ شخص جو بغیر وسیلے کے سوال کرنے والا ہے بغیر وسیلے کے سوال کیوں کر رہا ہے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حوادثات نے اس کے مال کو کیا کر دیا ہے حلاق کر دیا اب وہ سوال کر رہے تو اس مختبط کو بھی اس پر رونا چاہیے کیونکہ وہ آجز اور لاچار اور بغیر وسیلے کے سوال کرنے والے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی مدد کیا کرتا تھا بھئی آپ کے ساتھ تعلق ہو وسیلہ ہو پھر تو ہر ایک مدد کرتا ہے وسیلے اور تعلق کی وجہ سے بغیر وسیلے کے وہ یزید مدد کیا کرتا تھا تو اب بغیر وسیلے کے سوال کرنے والوں کو اظہار غم کرنا چاہیے اور اس پر کیا ہے رونا چاہیے ترجمہ سب کو سمجھ میں آیا اچھی طرح تو بتلانا یہ چاہتے ہیں صاحب کافیہ بھئی کہ فائل کے فیل کو حضف کرنا جائز ہے جبکہ قرینہ موجود ہو اور وہ قرینہ سوال محقق بھی ہو سکتا ہے اور سوال پہلے مثال کس کی تھی سوال محقق کی اور دوسری مثال کس کی ہے شیر سوال سوال مقدر یہاں پیدا ہوا تھا اس کو کون روئے تو جواب کیا دیا زارعن ایب کی زارعن اس کو کون روئے زارع روئے یہ تو تھا جائز جب قرینہ موجود ہو تو فیل کو حضف کرنا ووجوب اور واجب ہے فیل کو حضف کرنا وجوب ہوگا فی مثل اس قسم کی مثالوں میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَعَجِرْهُ اور اگر کوئی ایک استجارہ کا معنی ہے پناہ طلب کرنا کیا کرنا پناہ طلب کرنا وَإِنْ أَحَدٌ اصل میں ہے استاوائین وَإِنِ استجارہ کا بھئی ایک ان کے بعد بھی استجارہ کا محضوف ہے اور اگر اے پیغمبر آپ سے کوئی طبانہ طلب آپ سے پناہ طلب کرے اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ مشرِقین میں سے کوئی ایک استجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے جزا کیا ہے فَعَجِرْهُ اسے کیا کیجئے پناہ دے دیجئے تو یہاں مولانا ان کے بعد استجارہ کا محضوف ہے اور آگے آنے والا استجارہ کا اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ ان کے بعد کیا محضوف ہے استجارہ کا تو مفسر ہے محضوف اور اس کے حضف پر دلالت کون کر رہا ہے مفسر دلالت کر رہا ہے استجارہ کا استجارہ کا سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہ مقام ہے یہاں پر ایک فیل کو حضف کیا گیا اور احَدٌ ہے اس کا فائل آیہ پیغمبر اگر پناہ طلب کرے آپ سے کون طلب کرے احَدٌ مِنَل تو فائل موجود تو فیل کو حضف کیا تو اس حضف کی وجہ سے ابحام آیا اگر اگر کوئی ایک مشرقین میں سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے صرف یہ ہو صرف یہ ہو بات سمجھ میں آئے گی تو حضف کی وجہ سے ابحام آ گیا تو اس ابحام کو وہ جو حضف کی وجہ سے پیدا ہوا تھا دور کرنے کے لئے کیا کیا گیا آگے تفسیر لائی گئی دوبارہ کس کو لائیا گیا اس تجارہ کا تو یہ تفسیر ہے کس کی اس تجارہ کا محضوف کی بھئی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اس قسم کے مقام پر اس فیل کو حضف کرنا واجب ہے اس قسم کے مقام پر فیل کو حضف کرنا واجب ہے کونسا مقام جہاں ایک فیل کو حضف کرنے کی وجہ سے جو ابحام آیا ہو اس ابحام کو تفسیر کے ساتھ دور کیا جائے وہی بات کر رہا ہوں بھئی جو ابھی آپ کو سمجھائی ہے وہ مقام جہاں پر ایک فیل کو حضف کرنے کی وجہ سے جو ابحام آیا تھا اس ابحام کو دور کیا کیا ہو کس کے ساتھ کس کے ساتھ تفسیر کے ساتھ تو وہ مقام ایسے مقام پر آپ فیل کو حضف کرنا واجب ہے واجب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو آپ تفسیر لائے ہیں یہ کس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں کون سے ابحام آیا تھا ابحام کس وجہ سے آیا تھا حضف کرنے کی وجہ سے تو اب اگر آپ فیل کو ذکر بھی کر دیتے ہیں تو مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا کیا لازم آئے گا اور مفسر اور مفسر کا ایسے مقام پر جمع کرنا جائز نہیں دیکھو کبھی کبھار ویسے فیل میں ابحام ہوتا ہے تو پھر آگے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں کسی چیز میں ویسے ابحام ہو آیا میرا بھائی یعنی کہ یہ اخی میں ابحام تھا کہ کون آیا کون سا بھائی آیا تو آپ نے اے کے ذریعے کیا کر دی تفسیر یعنی کون آیا تو یہاں پر مفسر اور مفسر جمع کرنا جائے کیونکہ ابحام کس کی وجہ سے ہے حضر کی وجہ سے ہے ابحام نہیں اس کے پہلے کے معنی میں ابحام ہے تو اب مفسر اور مفسر لاسکتے ہیں لیکن یہ جو مثال ہے یہاں ابحام اس تجارہ کا کے اندر ویسے نہیں ہے ابحام لیکن اب جب آپ نے حضر کیا تو ابحام آیا تو ابحام آیا ہی حضر کی وجہ سے ہے تو اس لئے تفسیر لانی پڑی اب اگر آپ فیل کو ظاہر کر دیں تو ابحام باقی رہے گا وہ تو ابحام تو آیا کس وجہ سے تھا اور جب آپ نے حضر ہی نہیں کیا ذکر کر دیا پھر ابحام رہا جب ابحام نہیں رہا تو تفسیر لغم ہوئی اس کا لانا کیا ہوا تو تفسیر مفسر لغم ہو جائے گا اگر آپ فیل کو حضر نہیں کرتے لہذا ایسے مقام پر حضر کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی سب کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ احد من المشکین سے پہلے آپ نے کیا محضوف مانا کیا ضرورت محضوف ماننے اس کو مقتضا بنا دو اس آپ کہتے یہ فائل ہے مقتضا نہیں آپ اس کو فائل کیوں بناتے ہو کیا بنا آگے اس تجارہ کا اس خبر بنا کہتے نہیں بھئی یہاں اس کو مقتضا نہیں بنا سکتے کیونکہ ان آیا ہے اور ان یہاں داخل ہو رہا ہے احد ان پر اور احد اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے اور ان ہے حرف شر اور حرف شر ہمیشہ کس پر داخل ہوا کرتا ہے فیل پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل اور یہاں یہ داخل ہوا اسم پر معلوم ہوا فیل مقدر ہے فیل کیا ہے کیونکہ یہ اسم پر کبھی داخل معلوم ہوا فیل مقدر ہے جب فیل مقدر ہے تو یہ احد اس کے لئے کیا بنا فائل بن گیا سمجھ میں آیا بھئے فائل بن گیا اس کو مقدر بنانا صحیح ہے اور مالانا حفیل کو حضب کیا جائے گا مالانا فی مثل اس قسم کی مثال میں وَإِن احد من المشیقین التجار اور اگر کوئی پنا طلب کرے آپ سے مشیقین میں سے کوئی ایک پنا طلب کرے فاجر اس کو کی جائے وَقَدْ يُحْزَفَانِ مَعَن اور کبھی کبھا دونوں کو اکٹھا حضب کر لیا جاتا ہے یعنی فیل کو بھی اور فائل کو بھی فی مثل نام کس قسم کی مثال میں جیسے نام لمن اس شخص قال ایک شخص نے آپ سے پوچھا کیا زید کیا زید کھڑا ہے آپ نے کہا نام کہنا تو چاہیے تھا نام قام زید آپ نے قام فیل اور زید فائل دونوں کو اکٹھا کیا کر دیا حضب کر دیا کیوں حضب کیا قرینہ موجود ہے اس کا سوال سوال اس نے ایک واحد اقام زید فیل بھی موجود ہے سوال میں اور فائل بھی موجود ہے تو جب آپ نے نام کہا تو وہ خود بہت سمجھ گیا کہ آگے کیا محضوف ہے نام قام تو قرینہ موجود جب قرینہ موجود ہو تو فیل اور فائل دونوں کو حضب کرنا بھی جائے وَقَدْ يُحضب آنِ ایمان اور کبھی کبھار فیل اور فائل کو کٹھا حضب کیا جاتا ہے فی مثل نام جیسے کہ نام کے مثال میں لیمن اس حال میں لیمن قال کہ کہا گیا ہو لیمن اس شخص کو قال جس نے کیا کہا تھا یہ نام کس کو کہا گیا ہے اس شخص کو قال جس نے یہ کہا تھا اقام زیدن یہاں دونوں کو حضب کر رہی بات سمجھ میں سب کو آگئی چلی مرانا حضا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام